بھائی نے کوئسن کیا کہ جو آج منڈی میں وزن کر کے جانور بیچے جاتے ہیں مثلا جب کوئی گاہک جاتا ہے تو منڈی والا کہتا ہے کہ یہ گائے ہے اس کا ایک کلو مثال کے طور پر پانچ سو روپے کا اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنے وزن کی ہے اور جب تلے گی تو کتنی قیمت اس کی بنے گی گاہک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں منظور وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اندازہ لگتا ہے کہ شاید یہ سستی ہی پڑے گی پھر وہ تول لیتے ہیں اور بعد میں اس کو قیمت دینی پڑتی اس کا کیا شرع حکم ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شرع اصول یہی بیان فرماتے ہیں کہ جتنی چیز معلوم ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے اتنی چیز کا سودہ بھی جائز اور وہ قیمت کا لینا دینا بھی جائز لہذا اگر اس نے کہا کہ اس کا ایک کلو اتنے کا ہے تو پھر ایک کلو میں تو سودہ جائز ہو سکتا ہے لیکن کل چونکہ اس کا وزن مجہول ہے یعنی نامعلوم ہے اور پھر اس کی اور ایسے قیمت بھی نامعلوم ہے لہذا سودہ ناجائز ہوگا لیکن آپ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما اشارت فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سودوں میں ابتداء جہالت ہوتی ہے یعنی معلوم نہیں ہوتا کل وزن کتنا ہوگا اور کل قیمت کتنی بنے گی لیکن جب اس کو وزن کر لیا جاتا ہے تو لکر اور پھر اس کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے بلکہ واضح طور پر قیمت سامنے آ جاتی ہے تو یہ جہالت باقی نہیں رہتی ہے لہذا انہوں نے اپنے دور میں اس قسم کے مسائل میں جواز کا ہی حکم دیا اور ہم بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں چونکہ یہ خرید و فروغ تب ہماری منڈیوں میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے اور عموما یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو مجہول رکھ کر سودا کرنا یعنی غیر معلوم رکھ کر سودا کرنا یہ جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے جس سے اکثر آپ نے رکشے میں دیکھا ہوگا کوئی بیڑ جاتا ہے ابھی کتنے پیسے لوگے ارے جو مرضی آئے دے دیجئے گا بیڑ گئے اب جب اس ٹاپ پہ اترتے ہیں کتنے پیسے دو سو وہ کہتا ہے بھئی بھئی تو سو روپے دوں گا جھگڑا شروع ہو گیا تو یہاں پر چونکہ اجرت کو مجہول رکھا تو دیکھیں یہ جھگڑے تک لے گئی تو یہ شریعت نے اس لئے کسی چیز کو مجہول رکھنا بنا کیا ہے کہ آگے چل کے پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے جبکہ اس قسم کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ گاہک ہو یہ دکاندار دونوں ذہنی طور پر بلکل راضی ہوتے ہیں جتنا گاہکا وزن ہو جائے اتنی قیمت دے دی جاتی ہے بعد میں کوئی جھگڑا فتنہ فساد نہیں ہوتا تو چونکہ جہالت مفزل المنازعات نہیں ہے تو ہم اس کا حکم جواز ہی دیتے ہیں